بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ یہودیوں کے بارے میں کیا سے یہودی پورید دنیا پر قابض ہوئے اور یہودیت کیا ہے دوستو یہودیت توہیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے جس کے قابعین اسلام میں قوم نبی موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں مگر تاریخی مطالعے میں دونوں نام اس اثر اور اس قوم کے لیے منتقب ہیں جس کا قورت کے جز خروج میں ذکر ہے اس کے مطابق بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نبی موسیٰ نے آزاد کیا اور بہیرہ احمر پار کر کے جزیرہ نومہ سینہ لے آئے حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ نے رکھی مگر دین کا دار و مدار تورت اور تلموت کی مطالعے پر ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر سن 2006 کے آواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد چودہ ملین دی اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا واحد ملک ہے جہاں ان کو حق خدرادیت پوری طرح حاصل ہے دوستو یہودیت کی سب سے اہم دینی کتاب توریت ہے جو نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ مسیحیت اور اسلام میں بھی آسمانی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے توریت تناخ کا پہلا حصہ ہے تناخ کو اکثر انگریزی میں عبرانی بائبل کہا جاتا ہے کیونکہ توریت کے علاوہ اس میں دو اور حصے شامل ہیں جن میں یہودی تاریخ و عقائد کے اہم انصر بیان کیے گئے ہیں تناخ کا دوسرا حصہ نبی اہم یعنی انبیاء اور تیسرا کے توئم یعنی کتابیں یا درج کردہ چیزیں دوستو یہودیت کی اسب سے مقدس کتاب پدیم عبرانی زبان میں ہے اس کے پانچ اجزاء ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی پانچ کتابیں بھی کہا جاتا ہے چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ پانچ کتابیں موسیٰ پر نازل ہوئی تھیں اور تناخ کے باقی حصے اسرائیل پہ خدا نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تھے توریت میں کائنات اور انسانی تقلیق کا قصہ درج ہے جو آدم اور ہوا سے شروع ہوتا ہے نو اور سیلاب کا بیان دیتا ہے اور پھر ابراہیم کی رسالت بیعہ اور بیٹوں کا قصہ بیان کرتا ہے توریت کی اس کہانی کے مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اسرائیل کا خدا نے ابراہیم سے ایک بعدہ یا موحدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے آکامات کی پیروی کرو اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا آج یہودیت میں یہ اہد بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسی کے بلبوتے پر اس دین کے دیگر عمال مبنی ہیں مثلا مردوں پر خطنے کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے چونکہ وہ اسی موحدے کے علامت سمجھی جاتی ہے جو اس رسم کو پورا نہ کرے وہ حلاخہ یعنی یہودی شرعہ کے مطابق یہودی مانا نہیں جائے قوم کی تاریخ کے علاوہ ان پانچ کتابوں میں آکامات بھی شامل ہیں خصوصاً وہ دس آکامات جن کا مغرب میں چرچہ رہتا ہے توریت میں کل چھ سو تیرہ آکامات مندرج ہیں جو شرعہ اور قوانی معاشر اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں عبرانی زمان میں توریت کی لغوی معنی ہے سبا جنانچہ توریت میں وہ خود شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو دوستو جس زمانے میں بیت المقدس پر روم کا راج تھا اور بنی اسرائیل سے رومی گورنر کو خاص اجازت سے اپنے معبت پر آیا کرتے تھے اس زمانے کے علماء اپنا زیادہ تر وقت شرعی اور فقی غور و فکر میں گزارتے تھے جو توریت پر مبنی تھا جب سن ستر ایسوی میں روم نے اس معبت کو تباہ کر دیا اور موسوی امت بکھر گئی اس کے علماء نے تفسیر و تفہیم کے کام پر اور زور دیا نتیجہ یہ ہوا کہ سن دو سو قبل مسیح اور سن دو سو ایسوی کے درمیان ایک مصف جمع ہو گیا جس میں یہودیت کے سب سے ناموار علماء کی آرہ اور تفسیریں شامل تھیں اس مصف کو مشنہ یعنی روایات جو دہرائی گئی ہیں کہتے ہیں آئندہ کی فقی اور قانونی تفقید اسی پر مبنی ہیں اور تلموت اسی سے محبوظ ہے مشنہ چھے حصوں میں بڑی ہوئی ہے بیج، آیاد، نسا، نقصانات، مقدس امور اور طہارات البتہ ان ناموں سے ان کا مکمل مواد ظاہر نہیں ہوتا مثلا بیج کے حصے میں فصلوں کی کاشت وابستہ قانونی امور کے ساسا غریبوں کا حصہ اور عبادات کے اصول بھی شامل ہیں اسی طرح آیاد کے حصے میں پیساخ اور شابات جیسے تہواروں کے علاوہ مقدس صحف کی کتابت کے اصول بھی درج ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ کہ ان کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے یہ دنیا میں پھیل گئے دوستو یہودی تاریخ یہودی اور یہودیت کی تاریخ ہے اگرچہ یہودیت بطور مذہب یونانی تاریخی حوالوں کے مطابق سب سے پہلے ہیلنستی دور یعنی تین سو تئیس قبلس مسیح سے اکتیس قبلس مسیح میں ظاہر ہوا اور اسرائیل کے قدیم تلین ذکر قدبہ من پتہ یعنی بارہ سو تیرہ سے بارہ سو تین قبلس مسیح پر لکھا ملتا ہے مذہبی عدب بدنی اسرائیل کی کہانی پندرہ سو سال قبلس مسیح پرانی بتلاتا ہے یہودی جلاوطن برادری سوری فتح کے ساتھ شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار یہودی رومی سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے جس میں بازمتینی حکمرانی دور میں وسطی اور مشرقی بہیرہ عرم میں کمی واقع ہوئی ہے 638 عیسوی میں بازمتینی سلطنت نے بلاد شام اور مشرقی بہیرہ عرمی علاقوں قبضہ خود دیا عرب اسلامی سلطنت کے تحت خلیفہ عمر نے یوروشلم میسوکوٹیمیا شام خلسطین اور مصر پتہ کیا اسپانیہ میں یہودی ثقافت کا سنہری دور مسلم سنہری دور اور یورپ کے خرون وستر کے تاریخ دور ساتھ وقوع پذیر ہوئے جب جزیرہ نمہ آئیبیریا کے زادر تر علاقوں میں مسلم حکمرانی تھی اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا چنانچہ یہودی مذہبی ثقافتی اور اقتصادی زندگی نتہ رکھتی کلاسی کی عثمانی مدت کے دوران میں سن تیرہ سو عیسوی سے سولہ سو عیسوی تک سلطنت کی تمام اقلیتی برادریاں بشمول یہود کسی حد تک خوشحالی اور ازادی کا لطف اٹھاتے رہے ستروی صدی عیسوی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادیاں تھیں یورپی نشات استانیاں اور روشن خیالی کی مدت کے دوران میں خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تدریلیاں واقع ہوتی رہیں اٹھارویں صدی عیسوی میں یہودیوں نے تہدیدی خوانین سے آزادی اور وسیطر یورپی معاشرے میں انزمام کے لئے مہم شروع کی سن اٹھارہ ست ستر عیسوی اور اٹھارہ سو اسی عیسوی کی دہائیوں کے دوران یورپی یہود نے زیادہ فعال طور پر ہجرت کرنے اور یہود کو فلسطین اور عرض مقدسہ کے علاقوں میں دوبارہ آبادکاری کے بارے میں آزادانہ گفتکو اور بحثیں شروع کی سیونی تحریک بازابتہ طور پر اٹھارہ سو ستانوے میں قائم کی گئی دریاسنہ یورپ اور امریکہ کے یہود نے سائن ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جن میں عام طور پر سائنسدان ایلبرٹ آئین سٹائن اور فلسفی لڈڈوک ویڈڈنسٹائن کو سب سے زیادہ مشہور سمجھے جاتا ہے اس دور کے بعد سے یہود نے بڑی تعداد میں نوبیل انام جیتنا شروع کیے سن 1933 میں ایڈالف فٹلر اور نازیوں کے جرمنی مقتدار میں آتے ساتھ یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی اقتصادی بہران سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی آئندہ کی جنگ کے خوف نے بہت سے یہودیوں کو یورپ سے پلسطین ریاستر تحائی متحدہ امریکہ اور سوویٹ یونین پرار ہونے پر مجبور کیا سن 1949 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی 1948 تک ہٹلر نے پولستان اور فرانس سمیت تقریباً تمام یورپ جہاں اس وقت لاکھوں یہودی رہ رہے تھے پر قبضہ کر لیا سن 1941 میں سوویٹ یونین پر حملے کے بعد یہودیوں کا حتمی علاج یعنی یہودی لوگوں کا وسی پیمانے پر بے مثال و منظم قتلیان شروع ہوا جس کا مقصد یہودی نسل کی پناہ و تعدیم تھا اور جس کے نتیجے میں یورپ بشمول شمالی افریقہ نازی نوازو کی شمالی افریقہ اور عطالوی لیبیا میں یہود پر ظلم و ستم اور عقوبت وقوبذیر ہوا اس نسل کشی میں تقریباً ساٹھ لاکھ یہود بازاقت طریقے سے حالات کیے گئے مرگ امبو یعنی ہولوکاست یا عبرانی استعلاع شواہ کے طور پر مانا جاتا ہے صرف پولستان کے حراستی کیمپوں میں تیس لاکھ یہود گیس کی کوٹریوں کے ذریعے قتل ہوئے جبکہ صرف آشوٹس حراستی کیمپ ہی میں دس لاکھ قتل کیے گئے سن انیس سو پہتالیس میں فلسطینی یہودی مضامتی تنظیم میں متحد ہوئیں اور یہودی مضامتی تحریک حگانہ کی بقاعدہ بنیاد ناری تحریک میں برطانوی تسلس سے لا تعلقی کا برملہ اظہار شروع کر دیا حتیٰ کہ برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں لا محدود یہودی آبادکاری سے انکار پر حگانہ دہشنگر طریقہ مضاہمت اپنایا اور ساتھی ساتھ بحری جہازوں میں غیر قانونی تاریکی نے ورطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے ڈیویڈ بن گوریان نے چودہ مای انیس سوڑتالیس کو عرض مقدسہ میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا اس کے بعد فوری طور پر تمام ہمسائے عرب ریاستوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا جبکہ نوزائدہ اسرائیلی فوج برطانیہ اور فرانس کی مدد سے مضاہمت کرتی رہی انیس سو اننچاس میں جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل کی ریاست کی تعمیر شروع ہوئی ریاست میں بڑے پیمانے پر دنیا بر سے سینکروں آزاروں یہودی مہاجرین کی لہروں کو جسٹ کیا آج اسرائیل ایک پارلیمانی جمہوریت ہے جس کی آبادی اسی لاکھ افراد سے زائد ہے جن میں ساٹھ لاکھ یہودی ہیں سب سے بڑا یہودی طبقہ اسرائیل اور امریکہ میں ہے جبکہ اہم برادریاں فرانس، ارجنٹائن، گوز، برطانیہ، آسٹریڈیا، کیانیڈا اور جرمنی میں ہیں دوستو یہودیوں اور یہودیت کی تاریخ پانچ ادوار میں تقسیم ہو سکتی ہے آغاز یعنی یہودیت سے قبل کی قدیم عرض مقدسہ پانچ سو چھاسی قبل اسمسی پانچ اور چھے صدی قبل اسمسی میں آغاز یعنی یہودیت کے دوران حیکل دوم کی تباہی کے بعد سن ستر میں رویائی یہودیت کی تشکیل رہبائی یہودیت کے دور رفع مسیحیت سے لے کر تین سو بارہ عیسوی میں حکمران قرسطنطین آزم کے سیاسی دور اقتدار تک اور اٹھارویں صدی کے آخر میں مسیحی سیاسی بالدستی کے خاتمے تک اور مختلف یہودیت کا دور فرانسیسی اور امریکی انقلابات سے لے کر موجودہ دور تک دوستو اقتدائی یہودی اور ان کے پڑوسیوں کی تاریخ ذرخیز حلال اور پہر روم کے مشرقی ساحل پر مرکوز ہے یہ تاریخ ان لوگوں میں شروع ہوتی ہے جو دریائے نیل اور بین النہرین کے درمیانی علاقوں میں رہتے ہیں اس کے اعتراف میں قدیم مصر اور بابل عرب کریگستان اور پہاڑ ایشیا کوچک کنان کی زمین جو موجودہ اسرائیل فلسطین اردن اور لبنان کے علاقے بنتے ہیں تہذیبوں کی مقام اجتماع تھا عبرانی بائبل کے مطابق یہود قردین بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں جو کنان کے علاقے میں بہرہ روم کے مشرقی ساحل اور دریائے اردن کے درمیان میں آباد ہوئے عبرانی بائبل بنی اسرائیل کو مشترک جد امجد یعقوب علیہ السلام سے منصوب کرتی ہے کتاب یہ بھی تجویز کرتی ہے کہ دوسری ہزاریہ قبضہ مسیح کی شروع کی شدیوں میں عبرانیوں کی خانہ بدوشی حبران یعنی القلیل کے گرد مرکوز رہی جس کا نتیجہ ان کے مقام تدبین یعنی پرکوں کے غار کے قیام پر ہوا بنی اسرائیل اسرگزشت کے مطابق بارہ قوائل کو مشتمل تھا ہر ایک قبیلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھا روبن شمون لیوی یہودہ آشکار زابلن دین گود نختالی آشیر یوسف اور بنیامین دوستو بائبل کے کتاب پیدائش باپ پچیس کا پچاس حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بارہ بیٹوں کا قصہ بتاتا ہے جنہوں نے شدید قہد کے دوران میں قرآن چھوڑا اور شمالی مصر کے لاقع گوشن میں آباد ہوئی شروع میں تو انہیں مصر میں زرقے زمینے دی گئیں تام صدیوں بعد مصری فرائنہ کی حکومت نے انہیں مبینہ طور پر غلام بنا رکھا تھا قرآن اور سابقہ مقدس قطب طوریت زبور اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہیں کامبیش چار سو سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے لاوی قبیلے کے عبرانی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہود کو فیرون سے رائی کے لی بھیجا مقدس قطب کے مطابق عبرانی موجزانہ طور پر حجرت کر کے مصر سے باہر نکلے یہ واقعہ حروج یا حجرت کے طور پر جانا جاتا ہے اور واپس اپنے آبائی وطن قنان لڑنے مقدس قطب کے مطابق مصری غلامی سے آزادی کے بعد اسلام کے مطابق انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حکم دولی کی اور قنانی قبیلے سے لڑنے سے انکار کیا جس کی سزا میں بنی اسرائیل چالیس سال کی مدت تک سینہ کے ریگستان میں گمراہ پھرتے رہے جہاں انہیں منو سلوہ ملتا رہا پھر انہوں نے چودہ سو قبل اس مسیح میں یوشہ بن نون کی زیر قیادت قنان قطع کیا بائبل کی تحریروں کے مطابق سہرہ میں رہنے کی مدت کے دوران میں بنی اسرائیل کو دس احکام وہے سینہ پر یہوا سے موسیٰ کے ذریعے موصول ہوئے قنان میں داخلونے کے بعد ہر قبیلے کو زمین کا حصہ دیا گیا آثار قدیمہ سے یہود کے اصل علاقے کی ایک مختلف کہانی کا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہود نے لیونت یا سرزمین نشان کا علاقہ چھوڑا ہو آثار قدیمہ کے وہ ثبوت زیادہ حابی ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل مقام قنان تھانا کے مصر جن کے مطابق مصر سے فرار یا چالیس سال دربدر سینہ کے سہرہ اور بیعبان میں پھرنے والے قصے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہر سے آثار قدیمہ کے ماہرین نے موسیٰ اور خروج مصر کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کو ایک بے سمر تاقب قرار دے کر ترک کر دیا ہے ایک صدیل پر محیط آثار قدیمہ اور مصریات کے ماہرین نے تحقیق سے کوئی قبل قدر ثبوت نہیں پایا کہ قید مصر داستان فرار اور یوں اس تجویز کے نتیجے پر پہنچے کہ آنی دور کی یہودہ اور اسرائیل کے راستوں کا اصل مقام قنان ہے نا کے مصر قدیم ترین یہودی بسکیوں کی ثقافت قنانی ہے ان کے اشیائی مقدسہ قنانی دیوتا ال کی ہیں مٹی کے برتونوں میں مقامی قنانی روایت پا جاتی ہے اور ان کے حروف تحجی ابتدائی مقامی قنانی ہے بہت فرق یہودی دیہات اور قنانی مقامات میں زیر زمین دبیوی سور کی ہڈیوں کی غیر موجودگی ہے اسے نسلی فرق کے نہ جائے یا یہ فرق دیگر آمامل کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملہ متنازع ہے گئی سو سال پر ارض مقدسہ کی بارہ متحدر آسکوں پر بارہ قبیلوں کے اماموں پزاد کی حکمرانی کا تسلسل رہا اس کے بعد ایک ہزار پرلس مسیح میں تعلود بادشاہ کے تحت یہودی بادشاہت پائیم ہوئی اور بادشاہ دعود اور اس کے بیٹے شاہ سلمان کے دور تک جاری رہی دعود ہی کے دور حکمر پہ پہلے سے قائم یروشلم اسرائیل اور یہودہ کی متحدہ بادشاہتوں کا قومی اور روحانی دارالحکومت بنا سلمان علیہ السلام نے سب سے پہلے موریا پہاڑ یعنی حرب قدسی پر حیکل تعمیر کی جو بیت المقدس میں ہے تاہم قبائل جو سیاسی دور پر انتشار کا شکار تھے ان کی موت پر دس سال شمالی قبائل اور دو جنوبی قبائل یہودہ اور بنیامین کے ترمیان خانہ جھنگی شروع ہوئی بنی اسرائیل قوم دور اسرائیل میں تقسیم ہوئی شمال میں ریاست اسرائیل سامریہ اور جنوب میں مملکت یہودہ کے نام سے تقسیم کا فائدہ اٹھا کر شامی حکمران دلگت پلاسر سوم نے شمالی ریاست اسرائیل پر آٹھمی صدی قبل اس مسیح میں قبضہ کیا عام طور پر قابل قبول کوئی بھی تاریخی دستابیز ان دس شمالی قبائل کی حکمی حالت کی جانا جاتا ہے اگرچہ خیاس آئرائیوں کی افراد ہیں ایک غالب طاقت کے خلاف بغاوت اور نتیجہ خیز محاصر کے بعد کی مملکت یہودہ کو 587 قبل اس مسیح میں بابلیوں کی فوج نے پتہ کیا اور پہلا حیکل حیکل السلمانی تباہ کیا مملکت کی اشرافیہ اور بہت سے لوگ جلاوطن کر دئیے گئے تھے جہاں ان کا مذہب روایتی حیکل سے باہر ترقی پاتا رہا جبکہ دوسرے مصر پرار ہو گئے یرشلم کے سقوط کے بعد بابل یعنی موجودہ عراء یہودیت کے لئے ایک ہزار سے زیادہ سال تک توجہ کا مرکز بنا رہا سب سے پہلے بابل میں مملکت یہودہ کی جلاوطن یہودی برادری کا قیام 597 قبل اس مسیح میں یہود کو نیا کی جانب سے آیا اور ساحتی 586 قبل اس مسیح میں حیکل سلمانی کی تباہی بابل جہاں یہود کے چند سب سے ممتاز شہر اور برادریوں قائم ہیں اور جو اس وقت سے لے کر تیرہویں صدی تک یہودی زندگی کا مرکز بنا پہلی صدی تک بابل کی آبادی کے بڑھاؤں میں تیزی آ چکی تھی اور ایک اندازے کے مطابق سال دو سو ایسوی سے پانچ سو ایسوی میں دس لاکھ یہود تک اضافہ ہوا جو بعد میں بڑھ کر بیس لاکھ تک چاہ پہنچی دونوں قدرتی بڑھاؤں اور زیادہ سے زیادہ یہود کی عرض مقدسہ سے حضرت کی وجہ سے یہاں تک کہ دنیا کی یہودی آبادی کے چھٹا حصہ اس علاقے میں آباد ہوا یہی پر انہوں نے قدیم بابل کے یہود کی زبان و عبرانی اور آرامی میں تلمود لکھی یہودی تصوف یعنی قبالہ جو آج بھی ان میں بہت مشہور رائج ہے کچھ تانشوروں جیسے مشہور یہودی مسندف شہولیم گرشوم کے مطابق اپنی اصلی حالت نظریاتی قبالہ کے ساتھ ساتھ اس میں جادوی عملیات عملی قبالہ کا دخول اسی زمانے میں ہوا جو قرون ورستہ ایک مزید ترقی کرتا گیا اپنی کتاب قبالہ میں بیان کرتے ہیں تاریخی حوالے سے عملی قبالہ نظریاتی قبالہ سے بہت قرآنہ اور اس پر غیر مناثر بھی ہے حقیقت میں اب جیسے عملی قبالہ سمجھا جاتا ہے ان تمام تر جادوی عملیات کا مجموعہ ہے جو تالمودی دور بابل میں پرواں چلی اور قرون ورستہ تک چلی آئیں سفیروت کی صوفیہ تعلیمات نظریاتی قبالہ نے بمشکلی قبی ان عملیات میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے ان یہود نے بابل کی تلمودی درزگاہیں قاہم کی جو جیونیم درزگاہیں کہلاتی ہیں جو بابل میں یہودی علم اور یہودی قانون کی ترقی کا مرکز بنی سن پانچ سو عیسوی سے ایک ہزار پڑتیس عیسوی تک دو سب سے زیادہ مشہور درزگاہیں پم بن دیتا اور سبورا تھی اہم کلمدین کے مدر سے نہار دیا اور مہوزہ میں واقع ہے کچھ نسلوں اور فارس کی پانچ سو چالیس قبل اسمسیح میں بابل کی فتح کے بعد کچھ مریدین ازہر اور نحمیہ کی رہنمائی میں واپس اپنے سرزمین اور اپنی قرآنی روایت کو لوٹیں دوسرے یہود مستقل واپس نہ لوٹ سکے اور جلاوطنی ہی میں رہیں کچھ نسلوں اور فارس کی پانچ سو چالیس قبل اسمسیح میں بابل کی فتح کے بعد کچھ میدین عزیر اور نحمیہ کی رہنمائی میں واپس اپنی سرزمین اور اپنی پرانی روایت کو لوٹے دوسرے یہود مستقل واپس نہ لوٹ سکے اور جلاوطنی ہی میں رہے اور عرض مقدسہ سے باہر اپنی الگی خودمختاری بنا لی خاص طور پر مشیق مستہ میں ساتھویں صدی کی مسلم دعا کے بعد دوستو فارسی منظوری اور مالی امداد کے تحت یہودی جلاوطنی سے واپسی کے بعد یروشلم لوٹتے ہوئے دوسرے حیکل کی تعمیر آخری تین یہودی انبیاء حجی، ذکریہ اور ملاکی کی قیادت میں پانچ سو سولہ قبل اس مسیح میں مکمل ہوئی آخری یہودی نبی کے فواد کے بعد اور فارسی زیر حکمرانی یہودی لوگوں کے قیادت زگود رہنماؤں کی پانچ نسلوں میں رہی یہودی قوم نے پہلے فارسیوں کے ماتحط اور پھر یونانیوں کے زیر تسلط کچھ ترقی کی جس کے نتیجے میں پریسی اور صدوقی قائم ہوئے یوں یہود یہودیہ میں اپنے یہودی سکھے بنانے کے قابل ہوئے دوستو تین سو بتیس قبل اس مسیح میں مگدونیا کے سکندر آزم نے فارسیوں کو شکست دی سکندر کی موت اور اس کے جنیلوں میں اس کی سلطنت کی تقسیم کے بعد سلوقی سلطنت قائم ہوئی سکندر کی وضوحات نے یونانی ثقافت کو شان تک پھیلا دیا تھا اس وقت میں یہودیت کے دھارے تیسری صدی قبل اس مسیح میں تیار ہونے والے ہلنسٹی فلسفے سے متاثر ہوئے خاص طور پر اسکندریا میں یہودی تارکین وطن جو ہفتادی ترجمے کے تعلیف پر منتج ہوئے یہودی اہلیات اور ہلنسٹی سوچ کے ہمزیستی کا ایک عائم حامی فیلو ہے ہلنسٹی یہود اور دیگر یہود کے درمیان تعلقات کی خرابی نے سلوقی باششاہ آنتی و خوص چہاروں کو بعض یہودی مذہبی رسومات اور روایت پر پابرنتی کے اکامال جاری کرنے پر بطور کیا اس کے بعد کچھ غیر محذب یہود جنہیں مقابین بھی کہا جاتا ہے نے ہشمونی خاندان کی قیادت میں بغاوت اس بغاوت کے نتیجے میں آخر کار ایک آزاد یہودی مملکت کی تشکیل ہوئی جسے ہشمونی خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو 165 قبل اس مسیح سے 63 قبل اس مسیح تک جاری رہے ہیں سالومی الیکزینڈرا کے بیٹوں پھر کانوس دوم اور آریستو اولوس دوم کے درمیان خانہ جنگی کے باعث ہشمونی خاندان بلاخل ٹوٹ گیا وہ لوگ جب کسی باشتہ کے بجائے مذہبی پادریوں کی حکمرانی میں رہنا چاہتے تھے رومی حکام سے ملے اور مدد کے اپیلیں کرتے رہے چنانچہ رومی فتح اور علاق کی ایک مہم جوئی جس کی قیادت پومپے نے جلدی اس کے بعد واقع ہوئی یہودیہ ہشمونیوں کے تحت ایک آزاد یہودی ریاست تھی لیکن رومی جرنیل پومپی نے 63 قبلس مسیح میں اسے پتہ کر لیا اور ایک زیر تحفظ ریاست کے طور پر دوبارہ منظم کیا رومی بھیلا اور دوسرے علاقوں میں بھی اگلے ڈیڑھ سو سال سے زیادہ جاری رہا بعد میں ہیروڈیس کو رومی سینٹ نے یہودیوں کے باشتہ مقرر کیا جس نے ہشمونی خاندان بھی جگہ دی اس کی اولاد میں سے کچھ بعد ازام مختلف عوضوں پر پائز رہے جیسے ہیروڈی سلسلے کے نام سے جانا جاتا ہے مختصراً چار قبلس مسیح سے چھے عیسوی تک یہودیہ سوبہ ہیروڈ آرکلاوس کی چہار نقلی حکومت میں شامل رہا رومیوں نے اسے بادشاہ کا لقب دینے سے انکار کیا سن چھے عیسوی میں کورنیس کے مردنم شماری کے بعد سن اکتالیس عیسوی تک ایک نازم نمور یعنی پریفک مصر روم جیسا کی حکمرانی میں رومی شام کی دستنگری میں رومی سوبہ یہودیہ تشکیل دیا گیا جو سن چھے عیسوی کے بعد مختارکار تھا سلطنت کا اپنی یہودی ریایہ کے ساتھ برداؤ اکثر جابرانہ اور ظالمانہ تھا تیس یا تیس عیسوی میں گلیل میں سرگردہ پیغمبر ربی اور عیسائیت کی مرکزی شخصیت عیسیٰ ناصری کو بحکم یروشلم میں یہودیہ کے رومی نازم نمور پریفک پلاتس مصدوب کر کے موت کے گھاٹ سن تیس یا تیس عیسوی میں گلیل میں سرگردہ پیغمبر ربی اور عیسائیت کی مرکزی شخصیت عیسیٰ ناصری کو بحکم یروشلم میں یہودیہ کے رومی نازم نمور پریفک پلاتس مصدوب کر کے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی سن چھاسٹ عیسوی میں یہود نے یہودیہ کے رومی حکمرانوں کے اخلاف بغاور شروع کر دی اس بغاوت کو مستقبل کے رومی شہنشاؤں ویس پازیان اور تیتوس نے شخص دی سن سبتر عیسوی میں یروشلم کے محاصرے میں رومیوں نے یروشلم میں واقعہ حیکل کو تباہ کیا اور کچھ سرگزشتوں کے مطابق حیکل جیسے مینورہ اور کچھ سرگزشتوں کے مطابق حیکل سے مینورہ جیسے تبرکات روٹ لیے یہود اس سرزمین پر کافی تعداد میں رہتے رہے ہرچند کے سن 115 تا 117 عیسوی کی جنگ کے اتوس ہوئی یہاں تک کہ جولیر سیورس نے سن 132 تا 136 عیسوی میں بارکوخ ہوا بغاوت کو جلتے ہوئے یہودیہ کو تباہ کیا جس میں 985 دیہات کو تباہ اور بستی یہودیہ کی زیادہ تر یہودی آبادی کو قتل غلامی میں بیچ کیا گیا یا پرار پر مجبور کیا گیا بعد ارزاں سوائے تیشہ باؤ کے دن کے یہودی آبادی یروشلم سے شہر بدر رہی اور ابتدائے گلیل اور میں یفنا میں مرکوز رہی یروشلم کا نام بدل کر ایلیا کیپٹولینہ رکھا گیا اور یہودیہ کا نام بدل کر فلسطین شام رکھ دیا گیا دوستو یہودی بدخلی کا آغاز آسوری فتح میں ہوا اور بابل کو فتح کے دوران پڑے پیمانے پر جاری رہا چھٹی صدی قبل مسیح میں جب یہودیہ صوبے سے یہودی قبیلے کو یہودیہ کے معذول بادشاہ یہویا کین کے ساتھ بابل جلاوطن کر دیا گیا تھا یہ جلاوطنی 586 خبل اسمسیح میں یروشلم میں حیکل کی تباہی کے بعد جالی رہے 135 عیسوی میں بارکو خبہ بغاور کے بعد صدیوں تک بہت سے یہود بابل کی طرف ہجرت کرتے رہے بہت سے یہودیوں کو رومی سلطنت کے دیگر حصوں میں غلامی میں بیچ دیا گیا جبکہ کچھ رومی سلطنت کے دیگر علاقوں کے شہری بن گئے تھے اہدنامہ جدید کی کتاب رسولوں کے عمال اور سینٹ پولز کے خطوط رومی شہروں میں بسے ہلنستی یہود کی بڑی آبادیوں کا اکثر حوالہ دیتے ہیں رومی شہروں میں بسے اور بے دخل کیے گئے ہلنستی یہود کی روحانیت متاثر ہوئی یہودی عقیدے کے بنیادی احساس نقصان اور بے گھری کو جذب کرتے رہے جسے یہود پر دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے ظلم و ستم نے تقویت تھی جلاوطن یہود کی ہیکل کے گردھومتی یہودیت سے ربیائی روایات میں تبدیل کرنے کے لیے مرشنہ اور تلمود میں پائی جانے والی توریت کی تشریحات کا فروغ انتہائی اہمیت کا حامل تھا دوستو قدیم روایات کے مطابق یہودہ سے تاجر ہندوستان کے موجودہ شہر کوچین یعنی کوچی پانچ سو باسٹھ قبل اس وزی میں پہنچے اور مزید جلاوطن یہودہ کے باسی ستر عیسوی میں ہیکل کی دوسری تباہی کے بعد پہنچے کوچین یعنی روایت کا خیال ہے کیونکہ برادری کا آغاز دوسرے حیکل کی تباہی کے بعد سن بہتر عیسوی میں شنگلی میں یہودیوں کی آمد پر شروع ہوا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹی یہودی باسشاہت یعنی سن تین سو اناسی عیسوی میں ایک مقامی باسشاہ چیرمن پیرومل کی طرف سے برادری کو ان کے رہنما جوزف ربن کے تحت خود مختاری تھی گئی وہاں کا پہلا تنیسہ پندرہ سو اڑسٹھ عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا کرالوی داستانہ ایک ہندوستانی عیسائیت کی بنیاد کے ہواری ہومس کے ماں پہنچنے پر اس کا سامنا ایک مقامی لڑکی سے ہوا جو عبرانی زبان سمجھتی تھی اس سرطے میں رومی سلطنت کے ساتھ یہودیوں کے تعلقات پیچیدہ ہوتے چلے گئے قسطنطین اول نے یہودیوں کو سال میں ایک بار مغربی دیوار پر تیشہ باؤ پر اپنی شکست اور زلدت پر ماتن کرنے کی اجازت دی سن 351 تتیم سباول عیسوی میں گلیل کی یہودیوں نے ایک اور بغاوت شروع کی جس سے بھاری انتقام لیا گیا مشرقی رومی سلطنت میں گیلس بغاوت قسطنطینی خاندان کے تحت ابتدائی عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے اثر اور رسوق کے درمیان آئی تاہم سن 355 تتیم سباول عیسوی میں قسطنطینی خاندان کے آخری باششاہ جولین کے روج پر رومی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی جس نے اپنے پیشنوں کے برعکس عیسائیت کی بخالفت دی سن 363 تتیم سباول عیسوی میں جولین نے انتاقیہ سے ساسانی فارس کے خلاف اپنی مہم شروع کرنے سے کچھ عرصہ قبل عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہد کو فروغ دینے کی اپنی کوششوں کو مند نظر رکھتے ہوئے حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حب دیا حیکل کی تعمیر نوم ناکامی زیادہ تر 363 کی ڈرامائی گلیلی زلزلے اور روایتی طور پر اس منصوبے کے بارے میں یہودیوں کے دو غلپن کی وجہ سے ہوتی ہے تقریب کاری جیسا کہ حدثاتی آگ ایک امکان ہے اس وقت کے عیسائی مورغین میں الہی مداخلہ تام نظریہ تھا جولین کی یہودیوں کی حمایت کی وجہ سے یہودی اسے جولین داہیلین کہنے لگے فارسی مہم میں جولین کے محلق زخم اور اس کے نتیجے میں واقع ہونے والی اس کی موت نے یہودیوں کی خواہشات کا خاتمہ کر دیا تھا اور جولین کے جانشین کسی بھی یہودی دعوے کے برخلاب یروشلم کے بازن تینی دور حکمرانی کی پوری خرط زمانی کے دوران عیسائی رہے سن 468 عیسوی میں جب مہرانی یوڈوچیا نے حیکل کے مقام پر یہودیوں کے عبادت کرنے پر پابندی ہٹا دی تو گلیل میں یہودی برادری کے سربراہوں نے یہودیوں کے عظیم اور طاقتور لوگوں کو دعوت عام دی جان لو کہ آخرکار ہمارے لوگوں کی جلاوطنی کا اختتام آ گیا ہے تاہم شہر کی عیسائی آبادی جنہوں نے اسے اپنی بردری کے لیے خطرہ سمجھا اس کی اجازت انہوں نے نہیں دی اور فساد پڑھا جس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے شہر سے بھگا دیا پانچویں اور چھٹی صدی کے دوران پورے پلسطین صوبے میں سامری بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تیسری اور چوتھی بغاوتیں خاص طور پر پر تشدد تھی جن کے نتیجے میں سامری برادری کا تقریباً مکمل خاطرہ ہو گیا یہ انکان ہے کہ 156 نیسوی کی سامری بغاوت میں یہود نے شمولیت اختیار کی جسے اسرائیلی مذہب کے ویشیانہ دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا ساتھویں صدی کے آوائل میں یہودیوں نے بحالی ایرشلم کی پیشبوئی و عقیدے کے مطابق فارسیوں کے ساتھ اتحاد کیا جنہوں نے سن 614 عیسوی میں فلسطین صوبے پر حملہ کیا اور یہود کی طرف سے لڑے یہودیوں نے بازنطینی خوجی چھاؤنی کو زیر کر لیا اور یہودیوں کو یہودی خودمختاری میں دے دیا گیا تاہم ان کی خودمختاری مختصر یرشلم میں یہودی رہنما کو جل دیئے عیسائی بغاوت کے دوران قتل کر دیا گیا اور اگرچہ یرشلم کو فارسیوں اور یہودیوں نے تین ہفتوں کے اندر دوبارہ خطا کر لیا لیکن یہ انتشار کا شکار ہو گیا فارسی اففاج کے انتلاع کے نتیجے میں یہودیوں نے 625 عیسوی 628 عیسوی میں بازنطینیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے لیکن سن 629 عیسوی میں عیسائی بغیان پرستوں نے ان کا قتل عام کیا جس میں بد جانے والے مصر فرار ہو گئے بازنطینی یعنی مشقی رومی سلطنت کا تسلد بل آخر 637 عیسوی میں مسلم عرب خوجوں کے ہاتھ میں چلا گیا جب عمر بن الخطاب نے آقا کو مکمل فتح کیا دوستو سقوط یرشلم کے بعد بابل یعنی موجودہ عراق ایک ہزار سال سے زیادہ عرصے تک یہودیت کمارگز بنا یرشلم میں حیکل کی تباہی کے بعد بابل کی پہلی یہودی برادری کا آغاز پانسو سکتانوے قبل اسمسی میں یہو یاکن کے ذریعے قبیلہ یہودہ کے بابل میں جلہ وطنی کے ساتھ ساتھ پانسو چھاسی قبل اسمسی میں ہوا بار کوخبہ بغاوت کے بعد 135 عیسوی اور آئندہ کی سردیوں میں بہت سے یہودیوں نے بابل کی طرف کجرت دی بابل جہاں کچھ بڑے اور نمائے یہودی شہر اور برادریاں قائن ہوئیں تیرنی صدی تک یہودیوں کی زندگی کم مرکز بن گیا ایک اندازہ کے مطابق پہلی سردی اسوی تک بابل میں یہودیوں کی تیزی سے بڑھتی بھی ایک لاکھ کی آبادی تھی جو دو سو اسوی اور پانسو اسوی کے درمیان ایک اندازہ کے مطابق طبعی بالید کی اور مزید یہودیوں کی حجرت کی وجہ سے بیس لاکھ تک مہج گئی عرض مقدسہ سے اس دور میں دنیا کی یہودی آبادی کا تقریبا ایک بٹر چھے بنتا تھا وہی بابل میں تلموت کو قدیم بابل کے یہودیوں کی زبانوں عبرانی اور آرامی میں لکھا یہود نے بابل میں تلموتی درزگاہیں فاہن کی جنہیں جیونیک درزگاہیں بھی کہا جاتا ہے جیونیم جس کا مطلب عبرانی بابل میں شان یا زکی زہین ہے جو تقریبا پانسو اسوی سے بابل میں یہودی علوم و شریعت کی ترقی کا مرکز بنے سن ایک ہزار اٹس ایسوی کی دو سب سے مشہور درزگاہیں امبنڈیتا درزگاہ اور سورا درزگاہ تھے زیادہ تر یشیوہ مدارس بھی نہر دیا اور مہوزہ میں واقع تھے تلمودی یشیوہ مدارس یہودی ثقافت اور تعلیم کا ایک اہم حصہ بن گئی اور یہود نے مغربی اور مشرقی یورپ شمالی افریقہ اور بات کی صدیوں میں امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں یہودی منتشر تھے یہ شیوہ مدارس قائم کرتے رہے یہ شیوہ مدارس میں تلمودی تعلیم جن میں سے زیادہ تر ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور مغبوظہ فلسطین میں واقع ہیں آج بھی جاری ہے بابل کی تلمودی یہ شیوہ مدارس میں امور عیم مبصرین کا دور رہا جب تلمود کے ماہر مشنہ کے ختام کے دور میں عرض مقدسہ اور بابل دونوں میں سرگرن تھے تلمود کی مہربندی کے وقت یعنی کہ سن دو سو بیس ایسوی سے پانچ سو ایسوی اور ساورائن دلیل تفقی دور رہا اس کا دورانیہ بابل میں امور عیم کے دور کے اختتام پانچمیں صدی اور جیونیم کے دور کے آغاز تک تھا اور دو جیونیم ہی دو عظیم ربیائی قلیات سورہ اور قمبن دیتا کے صدر تھے اور قرون وستہ کے پتائی دور میں دنیا بھر میں یہودی برادری کا اہم طور پر قبول کیے جانے والے روحانی پیشوار تھے ریش گلوٹا یعنی راست جالوک کے برقس جو اسلامی علاقوں میں یہود پر سیکلر تسلط رکھتے تھے روایات مطابق راز جالو یہودی بادشاہوں کی اولاد تھے اسی لئے پارتیہ کے بادشاہ ان کے ساتھ بہت عزت سے پیشاتے تھے قدیم اہد عطیق اور اپتدائی قلون وستہ کے یہود کے لئے بابل کے یشوہ ومشابہ قدیم سنہدرین یعنی یہودی مذہبی حکام کی مطلب سے شورہ تھے یہ درستگائیں قبل اسلام بابل میں زردتشی ساسانی خاندان کی قہت قائم کی گئی تھی اور یہ ساسانی دارالحکومت مدائن سے زیادہ دور واقعی نہ تھی جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا ساتھویں صدی میں پارس کے اسلامی فتا کے بعد یہ درستگاہیں اسلامی خلافت کے تحت چار سو سال تک چلتی رہیں شریرہ گاون یعنی مفتی آزم کو مطابق سورہ کا پہلا گاؤں مار مار رب جنان تھا جس نے چھ سو نو عیسوی میں اودا سمالا تھا سورہ کا آخری گاؤں مفتی آزم سموئل بن حفنی تھا جس کا انتقال سن ایک ہزار چونتیس میں ہوا تھا پمبیتہ کا آخری گاؤں حزقیہ تھا جس سے ایک ہزار چالیس میں تشدد کر کے حالات کر دیا گیا تھا یو جیونیم یعنی اہد علماء کی سرگرمی تقریباً چار سو پچاس سال کی مدت پر موید رہی بابلی یہودیت کی بنیادی مقامات میں سے ایک نہر دیا تھا جو اس وقت دنیا کے بہت بڑا شہر تھا جو زیادہ تر یہود پر مشتمل تھا یہاں پر واقع ایک بہت ہی قدیم کنیسہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ بادشاہ یہو یاکن نے اسے تعمیر کرایا جو اس زمانے میں یہاں نہر دیا میں موجود تھا نہر دیا کے غریب حضل میں ایک اور کنیسہ تھی جسے ازرہ کی درزگاہ کی کھنڈرات دیکھے جا سکتے تھے ہیڈرین سے پہلے کے زمانے میں عقیبہ سنہیڈرین کے تملیقی دورے پر نہر دیا پہنچے تو ازدواجی قانون کے ایک نکتے پر ایک مقامی عالم کے ساتھ مباحثہ ہوا اسی زمانے میں نیسٹیس یعنی شمالی بین و نہرین میں یہودیوں کی ایک بہترین درزگاہ تھی جس کے ساتھ در مدرس یہودہ بن بطیرہ تھا اور جہاں ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرنے بہت سے یہودی علماء آتے تھے نہر پیکوڑ کے ایک سکول کو بھی ایک خاص مگر آرزی اہمیت حاصل ہوئی جس کی بنیاد یہودی تارک کے وطن ہنانیہ نے رکھی تھی جو یوشہ بن ہنانیہ کا بھتیجہ تھا یہ مدرسہ شاید بابلی یہود اور اسرائیلی یہود کے درمیان تفرق کا سبب بنتا اگر یہودی حکام فوری طور پر ہنانیہ کا ایزائین کی جانچ نہ کر لیتے یہودی بھی پوری رومی سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے اور یوستی اور مشرقی بہرہ روم میں بازنطینی حکمرانی کے دوران نے کچھ حد تک جا دی بازنطینی سلطنت کے اس کے لیے پسند اور خصوصی عیسائیت اور قیسی پاپائیت نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا یوں سلطنت میں آباد یہودیوں کی حالت اور اثر اور صوف میں ڈرامائی طور پر تب ہی واقعی یہودیوں کو عیسائی بنانا سرکاری پولیسی تھی اور عیسائی قیادرت نے اپنی کوششوں میں روم کی سرکاری قاقت کا استعمال کیا 355 عیسوی میں یہودیوں نے اپنے گورنر کانسنٹائنس گیلس کے اضافی دباؤ کے خلاف بغاوت گیلس نے بغاوت کو ختم کر دیا اور گلیلی کے بگلاقے کے بڑے شہروں کو تباہ کر دیا جہاں بغاوت شروع ہوئی تھی تو زیپوری اور لد دو بڑی قانونی دزگاہوں کا مقام پھر کبھی بحال نہیں ہو سکے اس دور میں تبریہ میں حلیل دوم نے ایک سرکاری جنتری بنائی جس کے لیے مہانہ چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی مہینے مقرر کیے گئے تھے اور جنتری کو یہودیہ سے مزید اختیار کی ضرورت نہیں تھی تقریباً اسی دور میں یہودہ ہانسی کی موت کے بعد تبریہ کے یہودی فقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے یہودی علماء کی نسلوں نے مشترکہ مشنہ باریتہ کی تفاصیر اور تشریحات تعلیم کی مدن کمشنہ کی ترتیب کو مطابق ترتیب دیا گیا کمشنہ کے ہر پیراغراف کے بعد اس سے وابستہ تشریحات پسس اور جوابات کا مجموع تھا اس مصحف کو یوروچلی میں تلمود کہا جاتا ہے مرتد شنشہ جولین کے دور میں یہودیوں کو سرکاری ظلم و ستم سے تھوڑا سا وفہ نصیب ہوا جولین کی پالیسی یہ تھی کہ رومی سلطنت کو ہیلن ستیت کی طرف لڑھایا جائے اور اس نے یہودیوں کو یوروشلم کی تعمیر نو کی ترغیب دی کیونکہ جولین کی حکمرانی صرف تین سو اکسٹھ سے تین سو ترے سٹھ کرہی سے یہ سلطنت پر رومی عیسائی حکمرانی کی بحالی سے اب یہودی زیادہ تعمیر نہیں کر سکے تین سو اٹھانوے عیسوی میں سینٹ جون کرسسٹن کے بطور پیٹریاد کے قدیس کے ساتھ ہی یہود کے خلاف ایزائی حزدہ سائی میں تیزی جائے یہودیوں کے خلاف اور مجسموں پر گھوملی جیسے انوانوں میں یہودی بیماری کے خلاف بائز و تبلیغ ہوئی اس طرح کی سب زمان نے بڑی یہودی بسنیوں جیسے کہ انتاپیا اور قسطنطنیہ میں ایزائیوں کے خلاف خدم ادماد اور نفرت کے محول کو جنم دیا پانچمی صدی کے آغاز میں حکمران تھیوڈوسیس نے یہود پر سرکاری طور پر ظلم کرنے کے حکام پر مجموعہ جاری کیا یہود کو غلام رکھنے نئے کنیسہ بنانے عوامی ہوتا رکھنے یا یہودی اور غیر یہودی کے درمیان مقدمات چلانے کی جازت نہیں یہود اور غیر یہود کے درمیان شادی کو جرم قرار دیا گیا جیسا کہ عیسائیوں کا یہودیت میں تبدیل ہونا جرم تھا تھیوڈوسیس نے سنہ درین یعنی مجلس شورہ کو ختم کر دیا اور ناسی کا عوضہ ختم کر دیا حکمران جسٹینین کے تحت شاہی حکام نے یہودیوں کے شہی حقوق کو مزید محدود کر دیا اور ان کے مذہبی مرارت کو خطرہ لاحق ہو گیا باشتہ نے کنیسہ کے اندرونی معاملات بداخلت کی مثال کے طور پر عبادتِ الہیہ میں عبرانی زبان کے استعمال پر پابندی آئی تھی بورینی یہود سائرکیس میجر سے کچھ ہی فاصلے پر جنہوں نے وزنطینی جنرل بیلساریس کی بنڈال مخالف مہم مضاہمت کی انہیں عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور ان کی کنیسہ کو گرجہ میں تبدیل کر دیا گیا جسٹینین اور اس کے جانشینوں کو سوبہ یہودیہ سے باہر خشات لاحق تھے اور اس کے پاس ان زوابط کو نافذ کرنے کے لیے ناکافی پہنچتی جس کا نتیجے میں پانچمی صدی وہ دور تھا جب نئے کنیسوں کی تعمیر کی ایک لہر آئی جن میں اس بہت سے خوبصورت فرشوں پر پچیکاری کی گئی یہودیوں نے مازلتینی ثقافت کے منپور اسلوب فن کو اپنایا اس دور کے یہودی پچیکاری لوگوں جانوروں میناروں ستاروں برجوں اور وائبل کے کرتاروں کی تصویر کشی کرتے ان کنیسوں کے فرشوں کی بہترین مثالیں بیتو لفا جس میں ابراہیم کا اپنے بیٹے کی بجائے ایک مینڈی کی قربانی کرنے کا منظر شامل ہے تبریہ بیچین اور زپوری میں پایا گیا ہے بازنطینی حکومت کے تحت یہود کا غیر اقینی وجود زیادہ تر برقرار نہیں رہا جس کی بڑی وجہ جزیرہ نمہ عرب سے اسلام کا کھوٹنا رہا جہاں یہودیوں کی بڑی آبادی مقین تھی مسئلیم خلافت نے 636 عیسوی میں جنگ ارموک میں فرطا کے چند سالوں بعد ہی بازنطینیوں کا عرض مقدس یعنی سرزمین نشان جسے جدید اسرائیل ارتن لبنان اور شان کہا جاتا ہے سے بے دخل کر لیا بات کی صدیوں میں یہود نے خلافت میں سکونت کے لیے بازنطینی علاقوں سے مسلم علاقوں میں پر آ رکھ جائے بازنطینی سلطنت میں یہودی آبادری کا حجم کچھ حکمرانوں بالخصوص جسٹینین کی طرف سے انطولیہ کے یہود کو زبردستی عیسائی کرنے کے کوششوں سے متاثر نہیں ہوا کیونکہ ان کوششوں کو بہت کم کامیانی ملی دوستو چھ سوت اٹیس عیسوی میں بازنطینی سلطنت نے عرض شان کا تسلط ہو دیا خلیفہ ثانی عمر کی قیادت میں خلافت راجدہ نے یروشیلم اور بین النہرین شان فلسطین اور بسر کی سرزمین کو فتا دیا بطور سیاسی نظام اسلام نے یہود کی معاشی ساماجی اور فکری ترقی کے لیے یک سر نئے حالات پیدا کیے تھے خلیفہ حضرت عمر نے یہود کو پانچ سو سال کے وقت پہ کے بعد بیت المقدس میں اپنی موجودگی دوبارہ قائم کرنے کی اجازت دی یہودی روایات حضرت عمر کو ایک مہربان حکمران مانتی ہے اور مدراش انہیں اسرائیل کا دوست قرار دیتی ہے عرب جغرافیہ دان المقدسی کے مطابق یہود نے معاشرے میں سکون کے پارک دباق اور سراف کے طور پر کام کیا آدمی دور میں بہت سے یہود نے بطور حکومتی حکام خدمات انجام دی پروفیسر موشگل کا خیال ہے کہ ساتھویں صدی میں عربوں کی فرقہ کے وقت آبادی کے اکثریت عیسائی اور یہودی تھی اس دور میں تمام تر یہود قدیم بابل والے علاقوں کے ترقی پذیر طبقات میں شمار ہوتے تھے جیونیم دور یعنی کہ سن چھے سو پچاس ایسوی سے بارہ سو پچاس ایسوی میں بابل کی یشیوہ کی درزگاہیں یہودیت سیکھنے کے اہم مراقع تھے جیونیم یعنی شاندار یا جینئس جو اندرزگاہوں کے سربراہ تھے یہودی شریعت میں بھی آلہ قرین مقدر کے طور پر تسلیم کیے گئے ساتھویں صدی میں نئے مسلمان حکمران خراج ارزی ٹیکس کا قیام عمل میں لائے جس کی وجہ سے بابل کی یہودی دہی علاقوں سے بغداد جیسے شہروں کی طرف ہجر کر گئے یوں خوشحالی اور بینلقامی اصور رسوخ کے ساتھ ساتھ سادیہ گاؤن جیسے یہودی وفقرین میں قدر زاردہ عالمی طرز فکر پیدا ہوا جس کا تاریخ میں پہلی بار مغربی فلسفے کے ساتھ گہرہ تعلق جب دسویں صدی عیسوی میں عباس حکومت اور بغداد شہر کا تنزل شروع ہوا تو بہت سے بابلی یہود نے بہیرہ روم کے علاقوں کی جانے بھی جرت کی جس نے یہودی دنیا میں بابلی یہودی رسم و رواج کو پھیلانے میں اہم قردار اسپین میں یہودی ثقافت کا سنہری دور یورپی قرون وستہ کے ساتھ بے اقوق وقوب وزیر ہوا جب جزیر و نمہ آئیبیریہ کے اکثر حصے میں مسلمانوں کے عمر تھی اس دور میں یہود قموماً معاشرے میں قبول کیا گیا اور یہود کی مذہبی ثقافتی اور اقتصادی زندگی نے نشو نمہ آبائی اسی طرح جزیر و نمہ آئیبیریہ کے یہود کے لیے رواداری کا دور شروع ہوا ہجرت کے باعث جن کی تعداد میں مسلمانوں کے افریچی خطوحات کے بعد کاری اضافہ ہوا تھا خصوصاً 912 عیسوی کے بعد عبد الرحمان سوم اور اس کے بیٹے الہکم ثانی کے دور میں یہود نے ترقی تھی اور اپنے ترقی کو قرطبہ کی خلافت کی خدمت، تعلیم، سندگ اور تجارت بالخصوص ریشم اور غلاموں کی تجارت کے شعبوں کے لیے وقت کر دیا یوں انہوں نے ملک کو خوشحالی کو فروغ دینے میں اپنا کردار آتا دیا یہودیوں کی معاشی نمو بے مثال تھی تلیتلا میں یہودی عربی تحریر کو رومنی زبانوں میں ترجمہ کرنے کے علاوہ یونانی اور عبرانی مطمون کا عربی میں ترجمہ کرنے میں بھی شریک رہے یہود نے نباتیات، جغرافیہ، طب، ریاضی، شائری اور خلصفے میں بھی اپنا حصہ ڈالا عام طور پر یہود کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے طبقے کے قوانین اور صحیحوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت مزید عبران جن پابندیوں کے وہ تابع تھے وہ ٹھوس اور عملی کردار کے بجائے سماجی اور علامتی تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ذاکتوں نے دونوں برادریوں کے درمیان تعلقات کو واضح کیا اور یہودی آبادی پر کوئی ظلم نہیں کیا عبد الرحمان کے شاہی طبیب اور وزیر حزدائی بن اصحاق بن شاپرود تھے جو مناہم بن ساروخ دناش بن لبرات اور دوسرے یہودی علماء اور شائروں کے سرپرست تھے اس دور میں یہودی سوچ مسوج شخصیات جیسے سیمویل آنگید موسیٰ ابن عزرہ سلمان بن جبیرول یہودہ الالوی اور موسیٰ بن میمون کے تحت پروان چڑھی عبد الرحمان کے دور اقتدار میں یہودی عالم موسیٰ بن حنوق کو قرتبہ پر روی مقرر کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اندلس تلمودی تعلیم کا مرکز بن گیا اور قرتبہ یہود کے مہامی ملاقات کا مرکز بنا عیسیٰ کا بدلہ لینے کی خطبات نے عیسائیوں کو سلیبی جنگوں میں موسیٰ لینے پر مرغوب کیا ماروی صدیق کی یہودی روایات سلمان بن شمون میں درج ہے کہ سلیبیوں نے اسماعیلیوں سے مقابلہ کرنے عرض مقدسہ کی طرف پیش قدمی سے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ مسیح مسلوب ہونے کا بدلہ لینے کیلئے مسلمانوں میں رہنے والے یہود کو قتل کریں گے قتل عام روان یعنی فرانس میں شروع ہوا جبکہ وادی رائن میں یہودی برادری شدید متاثر ہوئی حیرل بف کے گرد کے علاقے میں یہود پر سلیبی حملے ہوئے یہودی جانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا بہت سے لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا اور بہت سے لوگوں نے بپتسمہ سے بچنے کے لئے خودکشی کی خودکشی کرنے کے انتخاب کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک یہودی احساس تھا کہ قتل ہونے پر ان کے بچوں کی عیسائی پرورش کی جا سکتی ہے یہود وستی عیسائی سرزمین میں رہتے تھے اور اس قطرے کو شدت سے محسوس کرتے تھے اس قتل عام کو یہود مخالب واقعات کو گروم و مظالم کے سلسلے کا آغاز کہا جا سکتا ہے جو مر گئے ان کو پر منتج ہوا یہودی آبادیوں کا ماننا تھا کہ قتل عام میں ان کے عیسائی پڑوسی اور حکمران ان سے زیادہ تعلق ہو گئے اور تمام معاہدوں اور حکمناموں پر اعتماد ہو دیا تھا بہت سے یہود نے اپنے دفاع کے انتخاب کیا لیکن دفاع کے ذرائع محدود تھے اور ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہی ہوا زیادہ تر جبری مرضب کی تبدیلیاں غیر مستر ثابت ہوئی بہت سے یہودی بادہزہ اپنے اصل قیدے کی طرف لوڑ گئے کوپ نے اس پر اتجاج کیا لیکن شاہنوی چہارم نے ان تبدیلیوں کی جازت دینے پر رضا مندی زہر کی اس قتل عام نے عالمی عیسائیت میں یہود کے لئے ایک نئے دور کا آغاز کیا یہود نے اپنے قیدر کو سماجی دباؤ سے بچایا تھا اب انہیں تلوار کی نوک پر اسے بچانا تھا سلیبی جنگوں کے داران ہونے والے قتل عام نے یہودیوں کا اندر سے دوحانی طور پر مضبوط کیا یہود کا نوکہ نظر یہ تھا کہ ان کی جد و جہد اسرائیل کے خدا کے نام کو مقدس بنانے کی جد و جہد تھی سن 1099 عیسوی میں یہود نے سلیبیوں کے خلاف بیت المقدس کا طفا کرنے میں عربوں کو مدد کی جب شہر کا سقوط ہوا سلیبیوں نے بہت سے یہود کو ایک کنیسہ میں جمع کیا اور اسے آگ لگا حیفہ میں ایک ماہ تک یعنی جون تجولائی 1099 یہود نے تقریباً اکیلے ہی سلیبیوں کے خلاف قصدے کا دفاع کیا اس سقوط بیت المقدس سبریہ رام اللہ اشکلون قیسریہ اور غزہ سمیت پورے ملک میں یہودی آبادیاں بکھری ہوئی تھی کیونکہ سلیبی دور میں یہودیوں کو زمین پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے وہ تاقتل کے وقت ساحلی شہروں میں لندین اور تجارت کرتے تھے زیادہ تر تاریگر تھے سیدہ میں شیشہ ساز بیت المقدس میں سمور ساز و خروش اور سباغ یعنی رنگ ساز تھے اس دور میں تبدیہ کے مصوراتی علماء نے نقود یعنی تنقید قائم کی جو عبرانی حروف تحجیل کے حروف کے متوادل تلقص میں تفریق کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عاراب یعنی علامتی نشانات کا ایک نظام ہے اس وقت فلسطین میں متعدد پیوتم اور مدراشین درج کیے گئے موسیٰ بن محمون لکھتا ہے کہ گیار سو پینسٹ ڈیسوی میں وہ بیت المقدس میں حرم قدسی گیا جہاں اس نے عظیم مقدس گھر میں عبادت موسیٰ بن محمون نے اپنے اور اپنے بیٹوں کے لیے ایک سالانہ تعدیل رکھتی عبرانی سال کے آٹھ مہینے چیشوان کی چھے تاریخ کو اس دن کی یاد میں جب وہ حرم قدسی کے پہاڑ پر نماز ادھر کرنے گیا تھا اور چیشوان کی نو تاریخ کو اس دن کی یاد میں جزدن اسے الخلیل میں مزرگوں کے غار میں عبادت کرنے کی سادت حاصل ہوئی سن پیارہ سو پالیس سیسوی میں یہود اللوی نے یہودیوں قرض مقدسہ کی سرزمین کی جانب جرف کرنے کی دعوت دی اور خود بھی طویل سفر کیا کرتبہ میں سے توفانی راستہ عبور کرنے کے بعد وہ مصری اسکندریہ پہنچا جہاں دوستوں اور مددہوں نے اُسے اپنے من کے خلاب جدوجہت کرنا پڑی اور اس کے دوست حالفون حالیوی کلتجہ کہ وہ مزر میں ہی روک جائے جہاں وہ اندنبرداشت جرب سے آزاد ہو گیا اس نے زمینی کچھے راستے پہ شروع کیا راستے میں اس ملافات سور اور دمشق کی یہود سے ہوئی یہودی روایار تو پیتاتی ہیں کہ جب وہ بیت المقدس کے قریب آیا تو مقدس شہر کے نظارے سے مغلوب ہو کر اس نے اپنا سب سے خوبصورت مرس کیا پڑا مشہور زیونائیڈ تب اسے ایک سرپٹ دوڑتے گھر سوار گھوڑے میں رونڈ ڈالا اور وہ حاضر میں مارا گیا موسیٰ بن نحمان کو بارہ سو سٹھ سٹھ ایسوی میں پرانے شہر بیت المقدس میں آباد ہونے کے بارے میں تاریخ میں درج کیا گیا ہے وہ اکا چلا گیا جہاں وہ یودی تعلیم کو بھیلانے میں سرگرد تھا جو اس وقت ارض مقدسہ میں نظر انداز تھی اس نے شاگردوں کو ایک خلقہ اپنے گرد جمع کیا اور لوگ حجوم کی شکل میں یہاں تک کے فرات سے بھی اسے سننے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قرائم حارون بن یوسف قبیر ان کے دروس میں شرکت کرتے بعد میں وہ سب سے بڑے قرائم حکام میں سے شامل ہوا بیت المقدس میں موسیٰ بن نحمان کی آمد کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے اپنے بیٹے نومان کو اختلق تھا جس میں اس نے مقدس شہر سے یہودیت کی ویرانی کو بیان کیا اس وقت اس میں صرف دو یہودی باشندے تھے دو بھائی تجارت کے لحاظ سے سباغ تھے حقا کے بعد ایک خط میں موسیٰ بن نحمان نے اپنے بیٹے کو انکساری قیدہ کرنے کی نصیت تھی جسے مقوبیوں میں سوالین سمجھتا ایک دوسرے میں اپنے خط میں دوسرے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے جو تاجے کشتالہ دروار میں ایک سرکاری عوضے پر پائز تھا موسیٰ بن نحمان نے روزانہ کی عبادت کی نصیت کی اور سب سے بڑھ کر غیر اخلاقی حرکتوں کے خلاف قبردار کیا چھتر سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد موسیٰ بن نحمان پہ اتقال ہو گیا اور اس کی باقیات کو حیفہ میں پیریس کے یہ چیل کی قبر کے پاس دفع کیا گیا یہ چیل نے اپنے بیٹے اور پیروکاروں کے بڑے گروہ کے ساتھ بارہ سو ساٹھ ایسفی میں عقادتی طرف اجرت کی وہاں اس نے تلمودی مدرسہ مدراش خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت پارہ سو پینسٹھ ایسفی اور بارہ سو اڑسٹھ ایسفی کے درمیان ہوئی چودہ سو اٹھاسی میں مشنہ کا مفسر عبادیہ بن ابراہیم یروشنگ پہنچا اس نے عرض مقدسہ میں یہودی برادری کے لیے واپسی کا ایک نیا دور شروع کیا پورون وستہ میں یہود کے ساتھ عموماً مسلمان حکمران عیسائیوں سے بہتر سلوک کرتے تھے ان کے دوسرے درجے کی شہریت کے بابوجود یہود نے مسلم عدالتوں میں نمائع کرداد ادا کیا اور سن نو سو تک یارہ سو ایسفی کے قریب اندلس میں سنہری دور کا مشاہدہ کیا حالانکہ بعد ازاں صورتحال خراب ہوتی گئے دوستو امریکی مصنف جیمز کیارول کے مطابق رومی سلطنت کی کل آبادی میں یہودیوں کا حصہ دست کی سکتا اس تناسب سے اگر دیگر عوامل کی مداخلت نہ ہوتی تو آج دنیا میں ایک کروڑ تیس لاکھ کے بجائے بیس کروڑ یہودی ہوتے یورپ میں یہودی آبادی خاص طور پر سابق رومی سلطنت کے علاقے میں قدیم زمانے سے موجود ہے جب یہودی مرد حجرت کرتے تو بعض اوقات مقامی آبادیوں میں سے شادیاں کر لیتے جیسا کہ یہودی آبادیوں میں وائیڈ ڈین اے کے مقابلے میں مختلف مائٹو کانڈری آئی ڈین اے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے ان گروہوں میں تاجر اور بعد میں تارکین وطن شامل ہوئے فرانس اور جرمنی میں یہود کی برادریوں کی آدشتیں چار صدی عیسوی سے ملتی ہیں جبکہ سپین میں یہودی برادریوں کی خاطر خاطعادات کا اس طور سے بھی قبل مشاہدہ کیا گیا مورغ نومن کینٹور اور بیسمی صدی کے دیگر دانش ورس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں کہ قرون وستہ تمام تر یہود کے لیے اقسان طور پر مشکل وقت تھا چرچ ایک ادارے کے طور پر مکمل طور پر منظم ہونے سے قبل جسم قوانین کی ایک بڑھتا ہوا انتظام و باقائدگی تھی ابتدائی قبل انوستہ کے معاشرہ روادار تھا آٹھ سو عیسوی اور گیارہ سو عیسوی کے درمیان ایک انداز ایک مطابق پندرہ لاکھ یہودی عیسائی دورپ میں رہتے تھے چونکہ وہ عیسائی نہیں تھے انہیں پادریوں شوریری روحوں اور غلاموں کے جاگیدانہ نظام کی تقسیم میں شامل نہیں کیا گیا تھا یعنی انہیں مزدوری اور فوجی برتی کے جابرانہ مطالبات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں تھی جن کا عیسائی عام لوں کو سامنا تھا عیسائی مارچرے کے ساتھ تعلقات میں یہود کو بادشاہوں شہزادوں اور بشپوں کے ذریعے تحفظ حاصل تھا کیونکہ وہ تین شعبوں میں اہم خدمار پرام کرتے تھے مالیات انتظامیاں اور طب سیاسی قوت کی کمی نے یہود کو شدید ترین ٹیکس کے احساسال کے سامنے خیر محفوظ بنا رکھا تھا بائبل میں دلچسپی رکھنے والے عیسائی علماء نے تلمودی راہبوں سے مشورہ کیا جیسے جیسے رومن کتھلکچر چیک دارے کے طور پر نضبوط ہوا فرانسسکن اور ڈومنیکن تبلیغی سلسلوں کی بنیاد رکھتے گئی یوں مسابقتی متوسط طبقے اور قضبوں میں رہنے والے عیسائیوں کے اضافہ ہوا تیرہ سو عیسوی میں عیسائی صوفی اور مقامی قادری نے مقدس ہفتے میں ڈرامے کا نقاط کیا جس میں انجیل کے بیانات مطابق اصری لباس میں ملقوص یہود مسیح کو قتل کرتے میں دکھایا گیا اس دور سے یہودیوں پر ظلم و ستم اور جلاورتی ایک مقامی وبا کی شکل اختیار کر گئی تاہام پندرہ سو کے قریب یہود کو موجودہ پولستان میں نظبتاً تحفظ اور خوشالی کی تجدید میں سن تیرہ سو عیسی کے بعد عیسائی یورپ میں یہود کو مزید انتیازی سلوک اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا یورپ کے یہودی اکثر شہری اور پڑی لکھے تھے عیسائی یہود کو ہٹ دھرم ڈھیٹ اور حق کے منکن مات دیتے کیونکہ وہ یہود سے توقع کرتے کہ یہود اپنے صحیفوں کے علم سے عیسائی اقائد کی حقیقت کو جان لیں تاہم یہودی عیسائیت کو قبول کرنے کے دباؤ سے واقف تھے کیونکہ گرجے کی طرف سے کتلکوں کو سود پر قرض دینے سے منع کیا گیا تھا کچھ یہودی نمائی ساحوکار بن گئے عیسائی حقمرانوں نے دیرے دیرے ایسے لوگوں کو فائدہ دیکھا جو بغیر کسی خزم کی تکفیر کے ان کے استعمال کیلئے اس ترمایہ پراہ کر سکتے تھے نتیجہ تن مغربی یورپی ذرکی تجارت یہود کا خاصہ بن گئی لیکن تقریباً ہر موقع پر جب یہود نے اپنی زندگی کے دوران یا ان کی موت کے وقت بینکنگ لیندرین کے ذرکے بڑی رقم حاصل کی باششاہ اس پر قبضہ کر لے تھا یہودی سامراجی شاہی خدام اور باششک ملکت بن کر رہ گئے جو انہیں ان کے مال کو دیگر شہروں اور ملکوں کے شہزادوں پر دیا کر سکتا تھا مختلف یورپی ممالک میں یہودیوں کا اکثر قتل عام ہوا اور انہیں جلاوتن کیا جاتا تھا سلیبی جنگوں میں ظلم و ستم اپنی پہلی انتہا کو پہنچا عوامی سلیبی جنگ ایک ہزار چھانوے عیسوی میں رائن اور ڈینیوگ پر پنپتی یہودی برادریوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا دوسری سلیبی جنگ 1447 عیسوی میں فرانس میں یہودیوں کو قسرت سے قتل عام کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں 1251 اور 1320 کی چرواہوں کی سلیبی جنگوں میں بھی حملوں کا بے حد نشانہ بنایا گیا سلیبی جنگوں کے بعد بڑے پیمانے پر یہودی بے دخلی کی گئی جس میں 1290 میں انگلستان سے یہودیوں کی بے دخلی بھی شامل تھا 1396 میں فرانس سے ایک لاکھ یہودیوں کو بے دخل کیا گیا اور 1421 عیسوی میں ہزاروں یہودیوں کو آسٹریہ سے نکال دیا گیا اس وقت یورپ میں بہت سے یہودی یا تو پرار ہو گئے یا بے دخل کیے گئے کچھ پولینڈ ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے ایک اور سنہلی دور میں ترقی کی اٹلی میں یہودیوں کو وینس کی یہودی پاڑوں میں رہنے کی جازت تھی اور یمل پور اٹلی میں پھیل گیا اور کیتھلک یورپ میں کئی جگہوں پر اسے اپنایا گیا یہودی بستی سے باہر یہودیوں کو اکثر پیلہ ستارہ پہننا پڑتا تھا 1412 صدی کے دوران اسپین کی متعدد تبقات پر نمائی جبر ہوا خصوصاً 1391 میں ایک بڑا پوگروم جس کے نتیجے میں اسپین کے تین لاکھ یہود کی اکثریت نے کیتھلک عیسائی مذہب اختیار کر لیا 1492 میں غرناطہ کی مسلم سرطنت کی فتح کے ساتھ کیتھلک باشاہوں نے اللہ ہمراہ فرمان جاری کیا اور اسپین کے بقیہ ایک لاکھ یہود کو تبدیل اور جلاوتنی میں انتخاب کرنے پر مجبور کیا گیا اسپین کے یہود کی بدخلی کو یہود نے 73 عیسوی میں یروشلم کی تباہی اور 1940 کے مرگ امبو کے درمیان بدترین تباہی قرار کیا نتیجہ تن ایک اندازہ کے مطابق پچاس ہزار سے ستہر ہزار یہودی اسپین چھوڑ گئے بقیہ اسپین کے پہلے سے ہی دیرے دیرے جذب ہو گئے حالانکہ ان میں سے جو خفیہ طور پر یہودیت پر عمل پیرا تھا اسپانوی تحقیقات کے ذریعے چالیس سال تک شدید جبر کا نشانہ بنے تھے خاص طور پر اماملہ 1530 عیسوی تک ہوتا رہا جس کے بعد ترتیش مذہب کے ذریعے تبدیل شدخان پر ظلم کی وجہ سے گر کر کل کا تین فیصد رہ گئے سفاردی یہود کی اسی طرح کی بدخلی 1493 میں سسلی یعنی کہ 37000 نکالے گئے ہسپانیوی یہود بنیادی طور پر سلطنت عثمانیہ اور شمالی افریقہ اور پرتگال کی طرف بھاگ گئے ایک چھوٹی سی تعداد ہولینڈ اور نگلن میں بھی آباد دوستو ساتمی صدی میں اسلام کا روج ہوا اور بازنتینی سلطنت کی کوج نے اس علاقے کو شاند کی اسلامی فتح جنگ میں فتح کر کے مسلم خلافت میں ملا لیا صدیاں بیت گئے اور علاقے میں یہودی آبادی گھٹتی بڑھتی رہی 1880 میں جدید سیونیت سے قبل انیسمی صدی کے آوائل میں ایک ہزار یہودی جدید اسرائیل میں آباد تھے یہودی ایک زمانے تک راندہ درگاہ رہے پھر انیسمی صدی سیونیت کے روج کا پیغام لے کر آئی قومی یہودی تحریک کا آغاز گو جس کا مقصد پلسطین میں یہودی ریاست پائم کر کے یہودیت اور سیونیت کو دنیا میں ایک پہچاند دینا تھا 1880 سے لے کر اب تک ایک کثیر تعداد نے فلسطین کی طرف اجرت کی ہے 1933 میں نازیت کی آمد تک سیونیت ایک اقلیتی تحریک تھی نازیوں نے یہودیوں کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور انہوں نے مرگ امبو میں یورپ کے کئی علاقے پتا کر لئے تھے 19. صدی کے آواخر میں یہودی کی ایک کثیر تعداد اولو العثمانی فلسطین پر پھر اندرداب فلسطین کی طرف اجرت کرنے لگی سن 1917 میں برطانیہ نے اعلان بل فور کے ذریعے تعدادی فلسطین میں اسرائیل کر کر تسلیم کر لیا اس علاقے میں یہودی آبادی 1922 میں 11 فیصد سے بڑھ کر 30 فیصد ہو گئی 1933 میں عرب بغاوت کے بعد پلی گمیشن نے تقسیم کا منصوبہ بیش کیا جسے عرب رہنماؤں نے مسترد کر دیا لیکن سیونی رہنماؤں دعوت بن غوریان نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا نرتیجے کے طور پر چونکہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور عرب دنیا کی مدد کی ضرورت تھی لہذا عرب کے دعواؤں میں آ کر یہود کے قومی عمادر وطن کر سپنا تھنڈے وسط میں ڈال دیا گیا اور تقسیم 1949 کے سرفید دستاویس کی گفتگو کو ملتمی کر دیا کہ عرب لیقی رضمندی کے بعد پھر سے اس پر غور کیا جائے گا اس سے یہودی حجرت پر پابندی لگ گئی اس کی دوسری پالیسی میں ایک ایسی حکومت کا قیام تھا جہاں یہود اور عرب ایک ساتھ مل کر حکومت کریں یہود نے اس پالیسی کو اپنی حضیمت کردانا کیونکہ یہودی حجرت پر پابندی لگتا کی تھی جبکہ عرب حجرت پر کوئی پابندی نہ تھی 1947 میں جب کشیل کی بڑھنے لگی تو برطانیہ نے تحدی فلسطین سے برطرف ہونے کا فیصلہ کیا اقوام متحدہ کا منصوبہ تقسیم 1947 کی روح سے دو ریاست کا فیصلہ آیا ایک یہودی اور دوسری عرب تحدی فلسطین کا تقریبا 56 فیصد رقبہ یہودی ریاست کو دے دیا گیا اقوام متحدہ کہ جنرل اسیمبلی نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور ادھر عرب رہنماؤں نے اسے سرے سے خارج کر دیا اور گوریلا جنگ شروع کر دیا مرکزی ادارہ شماریات اسرائیل کے مطابق فروری 2013 تک اسرائیل کی 8 ملین آبادی میں 75.4 فیصد یہود ہیں ان میں 68 فیصد سبرہ یعنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں یہ اسرائیل کی دوسری یا تیسری نسل ہے باقی مہاجرین ہیں جن میں 22 فیصد جوروب اور امریکن ممالک سے اور 10 فیصد ایشیا اور افریقہ سے ہیں تقریبا نصف آبادی آلیہ کے دوران یورپ سے آئی مہاجرین کی نسل ہے اتنی اتعداد میں آلیہ کے دوران میں عرب ایران ترکی اور وسطی ایشیا سے آئی یہود کی اولادیں ہیں تقریبا دولات یہودی یا ان کی نسل ایتھوپیا اور بھارت کی مہاجرین ہیں اسرائیل کو یہودیوں کا مرکت تصور کیا جاتا ہے دنیا بر سے یہودی اسرائیل میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں دوستو پیور ریسٹ سینٹر کی تعلیم اور مذہب کے حوالے سے اکتازہ ریپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر یہودی برادری میں لوگ اوثرتاً 3.4 سال تک بازابتہ سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جبکہ عیسائی برادری میں یہ اوثرت 9.3 سال ہے ادھر مسلمان برادری اور ہندو برادری میں اوثرتاً 5.6 سال تک سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کہ عالمی سطح پر مجموعی اوثرت 7.7 سال سے کم ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس رجحان کی وجوہات میں سے ایک یہ سوال ہے کہ یہ مذہبی برادرییاں کن ممالک مقیم ہیں یہودی برادری کے اکثریت دو ممالک امریکہ اور اسرائیل میں رہتی ہے جہاں تعلیمی وسائل قدر زیادہ ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں یہ یہودی دنیا کی امیر ترین قوم کیوں مانی جاتی ہے ایک دفعہ کسی مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ ساری دنیا میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ یہودیوں کی ہیں حالانکہ تمہاری تعداد سب سے کم ہے پھر بھی تم لوگ سب سے آگے ہو یعنی تمہاری تعداد دنیا میں 9.2 ملین ہے اور مسلمان ایک عرب 40 کروڑ ہیں تو آپ اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے تمہاری قوم میں کوئی انسان بھیگ نہیں مانگتا تو اس پر یہودی نے جو جواب دیا آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے وہ جواب سننا ہے اسے بتایا کہ ہم اپنی زندگی ان تین اصولوں پر گزارتے ہیں نمبر ایک ہم اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دیں نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بزنس کرنا تجارت کرنا سکھاتے ہیں نمبر تھری ہم اپنے اندر بھائی چارکی پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہودی دنیا میں کسی جگہ پر بھی رہتے ہیں تو ایک دوسر سے کنیٹ رہتے ہیں اور چاہے ہم کتنے ہی بڑے کونہ ہو جائیں ہم اپنے بزنگ کے لئے صرف کام کرتے ہیں اور ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کس سے سیکھی ہیں یہ بات وہ یہودی بول رہا ہے وہ برداتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں اللہ اکبر دوستو یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنائدی مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں جو کہ دنیا والوں کو فالو کرنے میں لگے ہیں تو کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نبی کو فالو کرو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آفرت میں بھی کامیاب رہو گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تفرقوں میں نہ پڑھو اور اللہ کی رسپی کو مضبوطی سے پکڑو آج ہم تقسیم ہو جگے ہیں ہم سنی ہیں ہم شیعہ ہیں ہم بریلوی ہیں ہم دیوبندی ہیں پھر اس تقسیم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے ہمیں قوم نہیں بننے دیا ہمیں امت نہیں بننے دیا بجا کیا ہے کہ ہمارے ریموٹ کنٹرول کئی اور سے آپریٹ ہوتے ہیں ان کا بیسک بنیادی مقصد یہی ہے ان کو تقسیم کر دو اور ان پر حکومت کرو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تین فالو جو ہیں وہ ہماری اسلامی تعلیمات سنے بھی لی ہیں یہ بھائیچارگی کو اپناتے ہیں ہمارے اندر بھائیچارگی بلکل بھی نہیں ہے ہم بلکل بھی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے ان کا دوسرا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نوکر بننا سکھاتے ہیں اور تیسری بات کہ ساری زندگی علم سیدھتے رہتے ہیں میرے آپ سے سوال ہے آپ نے سلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کونسی لاس ٹائم کتاب پڑھی ہے آپ نے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کب پڑھا ہے صرف سواب کی نیت سے پڑھا دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اسلامی تعلیمات پر بور کریں آپ دنیا کے سب سے عظیم قوم بن جائیں گے ان سب کے اوپر حکومت کریں گے جو تھوڑے حصے ہو کہ آپ لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمت کی رائے کا احسار کمنٹس بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان پر رکھے آمین